السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو ستیاسی قطمان حق مداہنت ہے امانت یا مداہنت امانت کو نبھانے کے لئے قبولیت کی ضرورت ہے قابلیت کی نہیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فتوہ دینے کا سولوان عدب اور اصول یہ بھی ایک علم دین کی زکاة ہے اور اللہ کا حق ہے کہ قاضی مفتی علماء لوگوں کو شرعی احکامات کھول کھول کر بتائیں اور اس میں کنجوسی اور کوتاہی نہ کرے تاکہ دین اور شریعت کی باتوں کی خوب نشر و احشاعت ہو اور لوگ سن سن کر عمل کرنے والے بنے حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی دین کی طرف راستہ دکھایا اور دکھا گیا شخص اس پر عمل کیا تو راستہ دکھانے والے کو بھی وہی عجر ملے گا جو عمل کرنے والوں کو ملا دوسری حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ عمل کرنے والے کے عجر و سواب میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی ترجمہ اسی طرح دینی باتوں کو اور احکامات کو چھپانے والوں کے لئے وعید بھی وارد ہوئی ہے انہ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدہ من بعد ما بیناہ لننا سفل کتاب اولئیک یلعنوهم اللہ ویلعنوهم اللعینون یقیناً جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لئے بیان کر چکے ہیں ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو حدیث پاک کا ترجمہ ہے ابو دعوت شریف کے حدیث ہے جس سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے مونے دی جائے گی ابو دعوت کتاب العلم تم بھی دنیا بھر کے تبلیغ والے فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالم شورا کے بارے میں دار العلوم دیوبن کے مفتیان عزام سے پوچھتے ہیں کہ کیا دعوت تبلیغ کا کام انجام دینے کے لئے شورائیت کا نظام شرعی احسیت کا حامل ہے امانت اور خیانت اِنَّا اَرَضْنَا الْعَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا فائدہ احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کر کے اشارہ فرما دیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر اسی طرح واجب ہے جس طرح امانت کی ادائیگی ضروری اور لازمی ہوتی ہے مسئلہ یہ امانت آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر کس طرح سے پیش کی گئی اور ان سب نے اسے قبول کرنے سے کس انداز میں انکار کیا ہم نہ اس قیفیت کو جان سکتے ہیں اور نہ ہی بیان کر سکتے ہیں ہمیں صرف اس بات پر یقین کامل رکھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص قسم کا احساس و شعور رکھا ہے گوہم اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی بات کو سمجھنے پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ نے ضرور اس امانت کو ان پر پیش کیا ہوگا جسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور یہ انکار انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ اس میں ایک خوف کار فرما تھا کہ اگر ہم اس امانت کے تقاضے کو پورا نہ کر سکے تو اس کی سخت سزا ہمیں بھگتنی ہوگی اور چونکہ انسان جلباز واقع ہوا ہے اس نے عقوبت اور تعذیت کے پہلو پر زیادہ غور نہیں کیا اور حصول فضیلت کے شوق میں اس ذمہ داری یعنی امانت کو قبول کر لیا لطیفہ بھائی فضل کریم اس امانت والی بات کو بیان کر کے ایک بات اور فرماتے تھے کہ جملہ مخلوق نے امانت کا بار اٹھانے سے انکار کیا تو وہ سب محکوم بنا دئیے گئے اور انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا تو وہ سب پر حاکم بنا دیا گیا آسمان زمین پہاڑوں پر انسان کی چلتی ہے اور انسان پر ان میں سے کسی کی نہیں چلتی مسلمان اس امانت یعنی دین اور دعوت دین کو سینے سے لگائے گا تو اللہ کی قسم ساری انسانیت پر اس کی چلے گی جیسے صحابہ کرام کی چلتی تھی ورنہ یہ مسلمان سارے انسانوں کا غلام بنے گا سب اسے اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں گے اپنا ذر خرید غلام سمجھیں گے اور جیسے چاہے اسے استعمال کریں گے آج یہی ہو رہا ہے بڑی اہم بات کر گیا کرنے والے نے اللہم مغفر لہو ورحمہو ورفع درجاتو درجات الفردو سے نزولا دراصل حقیقی بادشاہت اور دلوں پر حکومت تو دعوت میں رکھی گئی ہے اور مسلمان اسے سیاست میں ڈھونڈ رہا ہیں امانت اور اس کا احساس دین اور اس کی دعوتی ذمہ داری کو امانت کے احساس کے ساتھ ادا کرنا یہ دین اور اس کی دعوت کا اہم تقاضہ ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کیا گیا تو بروز قیامت اس امانت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا فائدہ سائل کا جواب دینا مستفتی کو فتوے سے نوازنا امانتوں کو ان کے مستحقین تک پہچانا یہ سب چیزیں امانت میں داخل ہیں کتمان حق مداہنت ہیں مداہنت اپنی ذات کی بدنامی کے خوف سے حق کو جانتے ہوئے اس سے چھپانا اسے مداہنت کہتے ہیں مداہنت ایک مذہبی روگ اور بیماری ہیں اور یہ مجموعہ ہے شرق نفاق عجب اور خدبینی کے امراض کا اس بیماری میں بندہ نہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے نہ رسول کا طریقہ نہ اسلام کی سربلندی اور نہ ہی مسلمانوں کی سرخروی چاروں طرف اسے صرف اور صرف اس کی اپنی ذات اور اس کے اپنے مفادات اور اغراض ہی اغراض ہی نظر آتے ہیں مذہبی ذمہ داری کو کما حقہو نبانے کے لئے اسے خوصلہ اور عار دلانے کے لئے فرمایا گیا وَلَا يَخَّفُنَ اللَّوْمَ تَلَّائِمْ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے یہ ہے اللہ کا فضل جسے چاہے دے اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور زبردست علم والا ہے فائدہ یہ ایمان کی بہت اونچی صفت ہے کہ دینی معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا معاشرے میں جن برائیوں کا چلن عام ہو جائے اس کے خلاف حق اور نیکی پر استقامت اور اللہ کے دین اور اس کے احکامات کی حمایت اور باطل کے خلاف ڈٹ جانا اس صفت کے بغیر ممکن نہیں ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث اور صیرت پر مرمٹنے کو تیار ہیں مگر لوگوں کے تعانے اور عملیاں اٹھانے کے خوف سے دبے رہتے ہیں اور ملامت گروہ کا مقابلہ کرنے کی حمت اور طاقت اپنے اندر نہیں پاتے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی توفیق سے محروم رہ جاتے ہیں اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا جن کو یہ مذکورہ صفات حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے فرماتے تھے کہ حق بولنے والے سے سب لوگ خوش نہیں رہ سکتے مداہنت سے وہ محفوظ رہے گا جسے دین اور دعوتی کام کی بصیرت نصیب ہوگی اور اللہ تعالی مخلصین سے کام لیں گے مداہن سے نہیں مخلصین کی مدد کی جائے گی مداہن ہمیشہ ظلیل و خار رہے گا اکابرین نے تخت دار پر بھی حق بولنا نہیں چھوڑا اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل امام ابن ابی تیمیہ ان تمام کا جنازہ جیل سے نکلا رحمہم اللہ و اجمعین دار العلوم کا عالمیہ حضر شیخ الہن قدس الرہو کی وفات تک یعنی سن انیس سو انیس تک دار العلوم دیوبن کے اکابرین حق ہی پر ڈٹے ہوئے ملیں گے حضر شیخ الہن قدس الرہو کے بعد وہ ہستیاں دار العلوم میں بہت کم نظر آئی اب تو سب دینی کاروبار مفادات کے سیاست پر چلتا ہے مذہبیت دوسرے نمبر پر چلی گئی سابقہ اکابرین کے سامنے ہمیشہ امت مسلمہ کے مفادات رہتے تھے اب موجود اکابرین کے سامنے صرف اپنے اور دار العلوم کے مفادات ہی رہتے ہیں امت مسلمہ کے بارے میں سوچنے والے باقی نہیں رہے جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ چار سالوں سے امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو دعوت تبلیغ کرنے والا دین کی نگہداشت کرنے والا دین پھیلانے والا ایک جدید فتنہ عالمی شورا کی وجہ سے انتشار اور خلفشار کا شکار ہے اور تبلیغ والے دار العلوم سے اس فتنہ عالمی شورا کے بارے میں فتوہ مانگتے مانگتے تھک گئے مگر دار العلوم کی طرف سے چار سالوں میں ایک مسئلے پر یعنی شورایت پر فتوہ نہیں دیا جا سکا اس سے بڑھ کر جانب داری اور مفات پرستی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے ہماری ان بے باق تحریروں کو پڑھ کر لوگ ہم کو علماء کی گستاخی کرنے والا بے عدب فسادی مدارس کا دشمن اور بھی بہت کچھ لکھتے ہیں ہم ان سارے القاب اور شکایات کو سن کر بھی خاموش رہتے ہیں اس لئے کہ اسباب کی اس دنیا میں ہم بھی دیگر اہل علم کی طرح مداہین بن کر خاموش رہ جاتے تو پھر یہ دجالی فتنہ عالم شورا ساری دنیا پر چھا جاتا اور کروڑوں دعوتی کام کرنے والوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتا اور ہمیشہ کے لئے ایک ناصور بن کر رہ جاتا ہم اللہ کا شکر گزار ہیں کہ ہمیں جو بھی مسائب اور احوال پیش آ رہے ہیں مہد عالمی مرکز نظام الدین کی امارت کے تحفظ اور فتنہ عالم شورا کی سرکوبی کرنے کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ مسائب جھلنے کے لئے ہم تیار ہیں حسبن اللہ و انعم الوکیل معتردین میں اکثریت علماء کرام اور مفتیان عظام کی ہے اگر ان بیچاروں کا تبلیغ میں جان اور مال اور وقت لگتا اور کھپتا تو اس طرح کے اعتراضات ان کی زبان پر نہیں آتے اصلی تبلیغ والے کبھی بھی اعتراض نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا سب کچھ اس دعوتی کام پر لگ چکا ہے ہم نے جب سے آنکھ کھولی سوائے اس مبارک کام کے اور کچھ نہیں کیا معتردین کا جائزہ لیں تو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو اخلاص کے ساتھ اطاعت اور قربانی سے تبلیغ میں چلتا رہا ہو اور اس کا مال اور اسباب اور جان سب کچھ اس مبارک کام میں کھپ چکے ہوں اللہ ماشاءاللہ مفتی زید مظاہری مفتی ایوب کشمیری مفتی مصرد دھلیوی مولوی انظر شاہ بینگلوری ابو خنسہ آمیر شیخ مولی سعید ابن عابد خان صاحبان ان سب کی یہی داستان ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ان سب کے فسادی ہونے کے لئے اتنی سی دلیل کافی ہے کہ یہ نہ خود دعوتی کام کیے ہیں اور نہ ہی دوسرے کو کرنے دے رہے ہیں جن راستوں کا پتہ نہیں ان پر چلنے کا شوق ہے تبلیغ والوں میں سے جس نے بھی اس دعوتی کام سے دنیا اور عہدہ چاہا وہ کام کرتا ہوا بادل کی طرح گزر گیا اس لیے کہ دعی دعوتی صفات سے متصف نہ ہو تو کام کرتے گزر جانا اس کا نصیب بن جاتا ہے استقرار اور استقامت اور استخلاص گہری بصیرت اسے چھو کر بھی نہیں گزرتی ایسے لوگوں کا قبولیت سے زیادہ قابلیت کے بڑھانے پر رجحان لگا رہتا ہے تاکہ خوب نام کمائے اور دنیا بٹو رہیں قابلیت کے بلبوتے پر چلنے والا اپنی محنت کی قیمت مانگ بیٹھتا ہے اتنے سال سے لگا ہوا ہوں میری بات تو چلنی ہی چاہیے مجھے مقام دو میری عزت کرو وغیرہ وغیرہ لیکن واقعہ یہ ہے کہ عجزی اور انکساری ہی اس کام پر استقامت استخلاص اور قبولیت کی زامن ہے دین کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو عجزی بہت پسند ہے قبولیت عجز و انکساری پیدا کرتی ہے قابلیت کبر اور بڑھائی پیدا کرتی ہے جہاں عاجزی اور انکساری کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ کی نصرتوں اور مددوں کی ابتداء ہوتی ہے بلکل اسی طرح جہاں عقل کی کتاب بند ہوتی ہے وہاں سے ایمان بالغیف کی کتاب کا پہلا صفحہ شروع ہوتا ہے اسی طرح جہاں خسر خسر اور کانہ پھوسی اور نجوہ والی صفت کا خاتمہ ہوگا وہی سے عمومی مشورے والی قیفیات کی سنتیں اور ان کی برکات کا سلسلہ شروع ہوگا عرباب دار علم سے درخواست ہیں کہ شرائیت کی شرعی حیثیت پر فتوہ دیجئے اور امت مسلمہ کے تبلیغ والوں پر رحم کیجئے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے وَبِاللَّهِ التوفیق وَهُوَ الْمُسْتَعَنِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ